بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں جیسے جیسے کوئی فارمولا یود ہوگا وہ فارمولا آپ میں ڈیٹس میں جاتا جاؤں گا اگر آپ نے فارمولاز یاد کرنے تو چپٹر نمبر فورٹ جو آپ نے اچھی طرح پہلے کر لیا اس کے اندر سارے فارمولاز یود ہو ہیں تو اس کی ویڈیو کا جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو وہاں سے آپ فارمولاز دوبارہ روائز کر سکتے ہیں تو دیکھئے جی آپ ہمارے پاس جو کوئیسٹن نمبر ون ہے اس میں جی ہمارے پاس ہے نائن ایکس وائی مائنس ٹویلو ایکس سکیر وائی پلس ایٹین وائی سکیر تو یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاس ہم اس کو کس میتھر سے کر سکتے ہیں کیا اس کا سکیر بان سکتا ہے نائن کا ایٹین کا نہیں بان سکتا ہم یہاں سے کامل لیں گے پہلے کامل آپ نے لینا جی دیکھنے گی پہلے ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ نمبر ہے اور بعد میں ویریبل ہے ادھر بھی کانسٹنٹ نمبر ہے یہاں پہ بھی ویریبل یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ہے یہاں پہ بھی ویریبل ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو کانسٹنٹ نمبر ہے اس کا کامل لیں گے بعد میں ویریبل کا کامل لیں گے تو آپ دیکھئے نائن ٹویلو اور ایٹین کون کون سے ڈیبل میں آ رہے ہیں تو نائن ٹویلو ایٹین دونوں یہ تین اور تھری کا ڈیبل میں آتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آگیا جی پہلے تری کامل اس کے بعد ویریابل دیکھنا آپ نے ایدھر ایکس وائے ایکس وائے اور وائے ہے صرف ان کے کامل ہمیشہ وہی نمبر لیں گے جو تینوں میں ہوگا تو تینوں میں صرف ہمارے پاس وائے ہے تو ہم وائے کامل لے سکتے ہیں بس اب آپ دیکھئے جی ایک رول چھوٹا تھا بتا دوں کامل لینے کے لیے ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو گنتی والا نمبر ہوگا جسے ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں اس میں بڑے سے بڑا جو ٹیبل ہوگا وہ کامل لیا جائے گا اور جو ویریابلز ہیں ایکس وائے زی ان میں سے جو آپ کی پاور چھوٹی سے چھوٹی پاور ہوگی وہ کامل لینے نہیں ہے یہ چھوٹا سا رول ہے کامل لینے کے لیے تو یہاں پر تری کا ٹیبل میں دونوں میں آ رہے ہیں اور وائے تینوں میں سیم ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے وائے کینسل ہوگیا ایکس بات جگہ ہے کیونکہ وائے ہم نے باہر نکال لیا ایسے ہی ایکس جو ہے وہ سارے سیم لکھے جائیں گے وائے یہ بھی ایک ہتم ہو گیا اس کے بعد اور دو وائے ہیں یہ ایک وائے ہمارے پاس باہر چلا گیا کامل اور پیچھے ہمارے پاس ایک وائے رہ گیا یعنی کہ بیسیکل ہم کرتے کہ آئے ہیں جو کامل ہم نے نکالا ہے اس کو ہم بڑے بڑے اس پہ بھی دیوائیڈ کرتے ہیں اور اس پہ بھی دیوائیڈ کرتے ہیں تو دیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس پیچھے بات جاتا ہے وہ اس کا انصرہ چلتا ہے تو یہ ہمارے پاس بچو اس کا انصرہ آگیا کیونکہ یہ آگے سال نہیں ہو سکتی سیم ایسی ہمارے پاس question number جو ہے one اس کا part 5 ہے تو 3x cube y اور آگے بریکن میں دیکھئے آپ x minus 3y یہاں پر 7x square y square اور یہاں پر دیکھئے آپ x minus 3y یہ دیکھیں ان دونوں میں ہمارے پاس یہ سیم ہے پہلے اس کو ہم کامل لیں گے یہ ہمارے پاس کامل آ جائے گی پیچھے جو ہمارے پاس اگر ہم یہ کامل لیں یہاں سے دونوں سے تم ہو جائے گی ہے پیچھے ہمارے پاس بچ جائے گا یہ ایک یہ اور ایک یہ تو پہلے آپ باہر والی لکھنے دونوں 3x q y minus 7x square y square اور جو کامل ہے اس کو بعد میں ہم لکھ رہتے ہیں x minus 3y جی تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا ہے ہمارے پاس یعنی کہ ہم نے x minus 3y کو کامل لے لیا پیچھے ہمارے پاس ایک یہ بچ گئی اور ایک یہ بچ گئی اب یہاں سے اس کا ایک سٹیپ پوڑ ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا کامل آ رہا ہے ان دونوں سے ہمارے پاس آپ دیکھیں x cube y اور x square y square تو دونوں میں x اور y کامل ہے تو x کی دیکھیں ہمارے پاس x کی پاور 3 ہے اور x کی پاور 2 ہے چھوٹی پاور ہے وہ کامل لکھیں گے آپ اور یہاں پہ آپ دیکھیں y کی پاور 2 ہے y کی پاور 1 ہے تو چھوٹی پاور y کی پاور ہمارے پاس کامل نہ ہو گئی 3 سیمہ آ گیا x cube ہے اور باہر ہم نے سکیر نکل ہے تو ایک پاور بچ گئی کیونکہ x کی پاور 3 تھی 2 کٹے گئی x رہا گیا اور y ایک ہی تھا ہتم ہو گیا تو y نہیں آپ لکھیں گے اس کے بعد 7 آ گیا x square ہتم ہو گیا کیونکہ x square تھا تو وہ ہم نے باہر نکال لیا ہو گیا y square ہے ایک ہم نے y باہر نکال لیا تو ایک y ہمارے پاس پیچھے رہا گیا تو یہ ہمارے پاس وہ آ گیا اس کے بعد دوسری value آپ نے بالکل same لکھنی ہے x minus 3 y تو یہی جو ہے اس کا ہمارے پاس آ گیا answer اب same ایسی ہمارے پاس جو question number 1 کا part 6 ہے وہی ہے وہ same جو ہے آپ نے اسی matter سے ہی اس کو کرنا ہے part 6 کرتے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر بھی آپ دیکھئے جی ان دونوں میں ہمارے پاس کیا same ہے x square plus 5 x square plus 5 اس کو بھی ہم کام ملے لیں گے پیچھے ہمارے پاس ایک y value واج جگی اور ایک y value واج جگی ان دونوں کو ہم پہلے لکھ لیتے ہیں تو 2 x y cube plus 8 x y square یہ آپ نے پہلے لکھ لی اور جو باقی کامن value اس کو آپ ہمارے پر لکھ لیں x square plus 5 same ایسے ہی ایسے سے کوئی کامن نہیں آسکتا ہے یہاں سے آپ کامن لے سکتے ہیں تو ان دونوں میں آپ دیکھئے 2 کا table میں دونوں آ رہے ہیں 2 کامن آ رہے گا اور x بھی دونوں میں اور y بھی دونوں میں تو دیکھئے 2 کامن لکھئے x کامن لکھئے اور y کی 3 اور 2 ہے جو چھوٹی پاور ہے وہ کامن لکھی جائے گی اب 2 2 سے گانسل ہوگی x بھی گانسل ہوگی y کی 3 میں تو گانسل ہوگی حالی y بچ گیا یہاں پہ 2 4 x ہتم ہو گیا y بھی ہتم ہو گیا y plus 4 بچ گیا اور یہاں پہ آپ لکھے x square plus 5 یہ جو ہے اس کا مہنے پاس آگے جی answer question number اب ہمارے پاس جو 2 ہے وہ اس کا ذرا ایک و ایک بھی part نہیں ہے اس کا smart سلی بس میں اب جو اس کا question 3 ہے اس کا جو part ہمارے پاس ہے یہ ہے part number 2 اور 4 یعنی یہ second part ہے اور نیچے ہم نے لکھا اس کا 4 یہ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے x a square اور b square minus two plus b square اور a square یہ بھی square باندے گا یہ بھی square باندے گا ان کے ہم نے اس کو square complete کرنے والے method سے کرنا ہے ان کے یہ ہمارے پاس اس کا فاملہ ہے a square minus two a b plus b square یہ والا فاملہ ہم اس سے apply کرنا ہے اگر ہم اس فاملے کو close کریں تو ہمارے پاس بن جاتا ہے a minus b ka whole square اگر یہی فاملہ ہمارے پاس plus والا a square plus two a b plus b square plus a درمیان میں پاس تو فاملہ وہی ہوگا اب اس کو بھی یہ ایکسپینڈ فاملہ ہوئی ہے فاملہ کھوڑ کر دیا ہوئے ہم نے اس کو close کرنا اس shape میں اس کو لے کے آنا ہے دیکھئی آپ ہمارے پاس اس کا ہم square بنائیں گے b اور a square تو already بنا ہوئے بس ہم نے اس کو کٹھا کر لکھ لیں لیں اس کے بعد درمیان میں minus two جو یہاں پہ دیکھے لگا ہو ہے یہاں پہ a first value اور یہاں پہ second value اب آپ دیکھئی first term کا square minus two first term second term اور یہ second term کا square تو یہ ہمارے پاس دیکھ کر ہم اس کو cancel کر دیں a b b سے cancel ہو گیا a a a cancels ہو گیا دوبارہ اس کو open کریں تو ہی چیز بن دے گی اب ہم نے اس کو close کرنا ہے close جب آپ نے کرنا تو آپ اس shape لکھنا یہ اس کا ہمارے پاس answer آجے کا نیچے والا بھی question same یہ method کا لیکن اس step extra ہے وہ کون سے دیکھئے 12 تو کسی کا scale بن نہیں رہا تو آپ کیا کریں گے پہلے یہاں سے کامل لے لیں گے کامل ہمارے پاس دیکھئے 12 36 27 یہ آرہ ہے جی 3 3 3 2 6 x 3 9 27 اگر آپ کو احسز معنی رفع کرنا نہیں آتا آپ باری 3 پہ سب کو divide کر دیں کالگوٹر سے تو یہ value سا دیں گی اب آپ گھوڑ کریں تو یہ ہمارے پاس scale complete ہو سکتا ہے جیسے ہمارے پاس پہلے 4 تو یہ 4 بان دیتا 2 کا اور x کا scale 9 ہے تو 9 بان دیتا ہمارے پاس 3 کا scale یہ پہ minus 2 فارمولے کا یہ first term اور یہ آگی ہمارے پاس second term یعنی کہ first term کا پہ last والی کا بران ہے دن میان میں پلاس ہے تو پلاس لگائیں گے minus تو ماہ لگائیں گے فارمولے کا کریں گے تو center والی چھوڑ کے تو آپ first اور last والی لکھ لیں تو آنسر آجائے گا 3 2x minus 3 کا whole square یہ اس کا بھی ہمارے پاس آگیا آنسر اب اس کا جو پارٹ فور ہے اس کو کرتے ہیں پارٹ فور میں دیکھئی ہمارے پاس کو انسے question ہے پارٹ فور میں ہمارے پاس ہے دو question question number four کا part number two ہے وہ x multiply x minus one اور minus y y minus one اس میں آپ دیکھئی ہمارے پاس ناؤ کی کام بنار ہے اور اس کا سکتا ہے تو اس کا جو easy طریقہ ہم کیا کریں گے پہلے x کو اندر دونوں سے multiply کر دیں x ملٹی x x power two جب بھی variables ہم کی powers پلاس کرتے x کی power بھی one ہے multiply x پھر one ہے تو multiply ہو رہے ہیں تو ہم ان دونوں کی power کو ایسے کار لیں گے پلاس ہمارے پاس بن سکیر جتنی ملٹی سکیر پلاس ہوں گے منس x ملٹی تو یہ x ہی آجے گا ایسی منس y منس y y کا سکیر ہو گیا منس منس ہو گیا ہمارے پاس پلاس تو y کو اگر ہم بان سکیر کریں گے تو ہمارے پاس کیا بن جگا جی y بن جگا جی اب یہاں پر ہم نے سکیر والی دونوں values کا ٹھیک کر لینی ہے x سکیر منس y سکیر اور منس x پلاس y تو اب یہ ہم نے دونوں ورح کر لینی x سکیر منس y سکیر اور دونوں میں آنے منس نکال کے تو x پلاس منس منس y دونوں ہم نے لیدہ کر لی اب اس کو ہم دیکھی یہ ہمارے پاس x سکیر منس y سکیر یعنی اگر a سکیر منس b سکیر ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں پلاس ایک دفعہ ہم اس کو کر لیتے ہیں منس یہ فارمولہ یوز کر کے a سکیر منس b اس کے رو ہم اس کو ایک دفعہ پلاس لکھتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو لکھتے ہیں منس تو اس میں بھی ہم یہ ہی فارمولہ اپلائی کریں گے تو اس کو اگر ہم کریں تو دیکھیں ہمارے پاس کیا بنت ہے x plus y x منس y کیوں گے جی اس کو ہمیں دو دفعہ لکھ لیا ہے آگے یہ ہمارے پاس same ان دونوں میں سے آپ دیکھیں یہ ایک value ہے آپ کی یہاں تک اور یہ second value آپ کی ان دونوں میں کیا same x minus y x minus y دونوں میں same x minus y کامل لے یہاں پہ یہاں پہ بھی x minus y یہاں سے بچے گا جس کا اس کا بچے گا ہمارے پاس one تو یہ بچوں اس کا ہمارے پاس بان گیا answer اب جو ہے part number 4 اس کا question number جو ہے ہمارے پاس part number اس کا 4 ہے یہ کرتے ہیں یہ 3x minus 243 x یہاں پر 2 values ہمارے پاس دونوں میں سے آپ پہلے کامل لے لیں گے کامل دیکھ ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آئے گا جی 3 اور ایک منٹ x کا سکیر نہیں x کا cube ہے یہاں پھر x کا cube آگیا تو 3 کا عمل لے لیں اور x بھی دونوں میں x کا عمل لے لیں ہم اس کو نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پہ کہ آپ ان کا سکیر بنا سکتے ہیں چار ویلیز کا ہم سکیر کیسے بنائیں گے سکیر کے لیے تو ہمارے پاس تین ویلیز ہونی چاہیے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے کہ تین ویلیو الگ کر لیں گے اور ایک جو سنگل ویلیو اس کو الگ کر لیں گے تین ویلیوز وہ الگ کریں گے جو سکیر بن رہی ہوں گی اور سنگل ایک ویلیو جو ہوگی اس کو الگ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کیا یہ اگر تین ہم ایسے کریں تو یہ سکیئر تو مار نہیں رہی کیونکہ سکیئر کے لیے اس میں ٹو کے ساتھ اے اور ایکس بھی ہونا چاہیے تھا اس کو اگر ہم پہلی چھوڑ دیں تو کیا اے ایکسکیئر اے سکیئر پلاس ٹو اے مایس ون تو یہ اے ہے ٹو کے ساتھ اس کی مین جو آپ نے ہنٹہ وہ یہی دیکھنا ہے کہ ٹو آپ نے اس ویلی میں رکھنا ہے جس کے ساتھ ان کے یہ ویلی ہے اور اس کا ون ہے تو آگے ہمارے پاس ایکس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایکس والی کا اس کے ساتھ سکیئر نہیں مان سکتا ہے ایکس والی کو آپ نے لیڈا کر لینا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے پہلے ایکس جو سکیئر ہے نا اس کا تو لیڈا لکھ رہیں گے درمیان میں مائنس کا حمل لے لیں گے اور جو اگلی تین ویلیوز ہیں پلاس مائنس مائنس ٹو اے اور پلاس ون یہ جو اگلی تین ویلیوز ہیں اس کو ہم لکھ لیں گے باہر ایسے براکل گا گے اس کے بعد ہمارے پاس ایکس سکیئر آگیا سیم مائنس اب یہاں پر دیکھیں ہم اس کا سکیئر کمپلیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس باندھے گا اے کا سکیئر جو کہ آرڈی بنا ہوئے ہے تو اس کے بعد ون کا سکیئر بنا لیں ہاں ون کا سکیئر آپ کو بتا ہے ون نہیں ہوتا ہے ون کا سکیئر لکھ لیں مائنس ٹو فاملے کا لگائیں یہ فرس ٹرم آگئی اور یہ ہمارے پاس آگئی سیکنڈ ٹرم اس کا سکیئر آپ کلوز کر دیں گے جیسے ہم نے پچھلے گویسٹر میں کیا ہے کلوز اب ہم کرتے ہیں تو ہم سینٹر والی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس کیا آگا جی اے مائنس ون کا ہول سکیئر اب دیکھیں یہ ہمارے پاس بان گئی اے سکیئر مائنس بی سکیئر اب ایک ہمارے پاس اس کو ہم جمع کر لیں گے ایک دفعہ ہم اس کو کر لیں گے مائنس جب ہم اس کو جمع کریں گے دیکھیں اے ایک سکیئر درمیان میں لگائیں گے پلاس جب پلاس ہو گئے تو اندھولا سائن چین نہیں کرنا آپ نے اس کو ایسے لکھ لینا ہے یہ پہلا آنسر آگیا اس کے ساتھ دوسری ویلیو آپ لکھیں گے ایک سکیئر پہلے ہم نے اس کو کر لیا مائنس ہے پلاس اب ہم اب اس کو کریں گے مائنس جب آپ نے مائنس کرنا ہے تو اندھولا سائن آپ نے چین کر لینا ہے یہ مائنس ہوتے گا پلاس تو یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس بان گیا آنسر اب اس کا ہمارے پاس پارٹ نمبر فائیو ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے جی کون سی تین ویلیوز ہم الانگ کریں گے اور سنگل ویلی کون سی الانگ کریں گے یہاں پر ٹونٹی فائیو ایک سکیئر مائنس ٹین ایکس پلاس ون تو زی تو دیکھیں اس کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہے تو پہلی تین ویلیو آپ لکھ کر لیں ٹونٹی فائیو ایک سکیئر مائنس ٹین ایکس پلاس ون اور مائنس تھرٹی سیکس زی سکیئر یہ ویلیو ہم نے تین لکھ کر لی اور یہ ہم نے کر لی لگ یہاں سے ہم اس کا سکیئر بنا سکتے ہیں کیسے جی ٹونٹی فائی بنے گا فائیو کا اور ایکس کا سکیئر یہ بنے گا ادھر ون کا سکیئر مائنس ٹو فاملے کا فرسٹ ٹرم اور یہ سیکنڈ ٹرم آگ ہے ہمارے پاس اس کے بعد تھرٹی سیکس ہے تو یہ بنے گا سیکس کا اور زی کا سکیئر اس کے بعد اگر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے تو کلوز کرنے کے لیے آپ نے بس یہ والی چھوڑ دی نہیں ہے ہمارے پاس آجے گا فائیو ایکس مائنس ون کا ہول سکیئر اس کے بعد مائنس سیکس زی کا ہول سکیئر اب آپ یہ دیکھئے ہمارے پاس بن گیا اے سکیئر مائنس بیس کے یعنی یہ فرسٹ ٹرم کا سکیئر اور سیکنڈ ٹرم کا سکیئر تو اس کو آپ کیا کریں گے جی ایک دفعہ آپ اس کو کریں گے پلس ایک دفعہ آپ اس کو کر دیں گے مائنس اب پلس کہاں پہ لگانا ہے مائنس کہاں پہ لگانا یہ سن لے دیا ہاں سے جو سینٹر میں سائن ہوگا ادھر ہی آپ نے ایک دفعہ پلس اور ادھر ہی ایک دفعہ مائنس پہلا سائن آپ نے چھیڑنا نہیں جیسے آئے ویسے ہی رہے گا فائیو ایکس مائنس ون مائنس سکس زی ان کے دوسری ویلی ہوگی اس کے ساتھ ایک دفعہ درمیان میں پلس ایک دفعہ ادھر مائنس تو یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس آگیا انسا اب رہ گیا اس کا لاس پارٹ اس کو دیکھ لیں آپ تو دیکھی ایکس کے مائنس وائے سکر مائنس فور ایکس زی پلس فور زی سکر یہاں پر آپ جارہ گھوڑ کریں ہم کون سی تین ویلیوز کٹھی کریں گے اور کون سی سنگل ویلیو لگ کریں گے سینٹر میں دیکھیں فور ایکس مائنس پاس فور ایکس زی ہے تو ہم ایکس اور زی والی ویلیوز جو ہی نا وہ کٹھی کر لیں گے وائے کو ایک سیڈ پر کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے ایک سکیر مائنس فور ایکس زی اور پلس فور زی سکیر یعنی کہ آپ نے اس کو اٹھا کے لاسپ لے جانا ہے مائنس وائے سکیر تو یہ ہمارے پاس تین ویلیز الگ ہو گئی اور یہ سنگل ویلیز کا ہم نے کر لیا الگ اب یہاں پر آپ اس کا سکیر بنائیں گے یہ بن گیا ایکس کا سکیر یہ بن گیا ہمارے پاس ٹو کا اور زی کا سکیر مائنس ٹو فارمولہ کا آ گیا تو یہ فرسٹ ویلیو ایکس اور سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس ٹو زی آ گئی اس کے بعد مائنس وائے کا سکیر بنا دیں آپ اس کو اب ہم کلوز کریں گے اس کا فارمولہ تو یہ بن گیا ہمارے پاس ایکس مائنس ٹو زی کا ہول سکیر جب ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو آپ اس کی سانٹری چھوڑ دیتے ہیں فرسٹ کا اور لاسٹ والی کا سکیر بنا لیں تو ادھر بن گیا ہمارے پاس یہ وائے کا سکیر سیم آ گیا اب اس کو آپ ایک دفعہ پلاس کر لیں گے ایک دفعہ اس کو کر لیں گے مائنس ایکس مائنس ٹو زی پلاس وائے اور یہاں پہ ایکس مائنس ٹو زی مائنس وائے تو جی بچوں یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس آگیا آنسر تو ایکس سائی جو ہے فائی پوائنٹ ون جو ہے یہ ہمارے پاس ہوگی کمپلیٹ تو سمارس لیبس کے مطابق ہم نے یہ ساری کی ہے تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کوئیسن پوچھنے تو آپ کو اس کا ضرور فوڈی ریپلائے کیا جائے گا تو اپنی دعا بھی یاد اکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ اور اگر آپ نے ابھی دیکھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہن بانی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں پاکستان پہ انداباد